دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑیوں کے ٹائر کے اوپر درج نمبر میں کونسی مفید معلومات چھپی ہوئی ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سے آگاہ کریں گے دوستو گاڑیوں کا سب سے اہم حصہ ان کے ٹائر ہوتے ہیں کیونکہ ٹائروں کی مضبوطی پر ہی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور اگر ٹائر نہ ہوں تو گاڑی چل پھر بھی نہیں سکتی گاڑی کے ٹائروں سے متعلق ایسی معلومات جو آپ کو پہلے معلوم نہ ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سے آگاہ کریں گے دوستو گاڑیوں کے ٹائر صرف کالے رنگ کے ہوتے ہیں کیونکہ گاڑی میں استعمال کیے جانے والے ٹائر کو بنانے میں ربر کا استعمال کیا جاتا ہے اور جب ربر سے ٹائر بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ سفید ہوتا ہے مگر اس سفید رنگ کے ربر کے ٹائر میں کاربن ملایا جاتا ہے جو کہ ٹائر کو مضبوط اور پائیدار بناتا ہے ٹائر میں کاربن کا استعمال کرنے سے ٹائر کی پائیداری میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حرارت یا گرمی گدور کرنے اور ٹائر کو سورج کی خطرناک شعوں سے بچانے کا کام بھی کرتا ہے دوستو ٹائر کی خریداری کے لیے ہم اکثر دکانداروں کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور دکاندار ہمیں جو بتاتا ہے ہم اسے سچ جان لیتے ہیں جبکہ ٹائر کی اوپر درج معلومات پر ہم کبھی بھی توجہ نہیں دیتے تو آئندہ جب بھی آپ ٹائر خریدیں تو اس کی اوپر درج معلومات کو ضرور دیکھیں دوستو عموماً آپ ٹائر کی اوپر اس طرح کے نمبر درج دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی نمبروں کی تفصیل کے بارے میں بتائیں گے دوستو 195 اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائر کی چڑائی 195 میلی میٹر ہے 65 یہ چڑائی اور انچائی کے تناسب کو ظاہر کرنے والا نمبر ہے یعنی انچائی چڑائی کا 65 فیصد ہے آر کا مطلب ریڈیل ہے پندرہ یعنی کہ یہ ویل کا قطر یا ڈائیو میٹر ہے یعنی جو ٹائر آپ دیکھ رہے ہیں وہ پندرہ انچ قطر کے ویل پر فٹ ہوگا 91 یہ نمبر لوڈ انڈیکس کہلاتا ہے لوڈ انڈیکس 91 کا مطلب ہے کہ یہ ٹائر 615 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے ایچ یہ حرف رفتار کو ظاہر کرتا ہے جتنا بڑا حرف ہوگا ٹائر اتنی زیادہ رفتار برداشت کر سکتا ہے حرف ایچ والے ٹائر کے لیے 210 کلومیٹر فی گھنٹے تک کی رفتار محفوظ رفتار ہے دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو ٹائر کی ایکسپائری ڈیٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے یہ ایکسپائری ڈیٹ ٹائر کی سائیڈ وال پر چار نبروں کی شکل میں درج ہوگی جو کہ عام طور پر ڈوٹ کے حرف سے پہلے ہوتی ہے دوستو جیسا کہ یہ نمبر 34 دس اس نمبر میں دس کا مطلب ہے دوہزار دس اور چونتیس کا مطلب ہے کہ دوہزار دس کے چونتیسویں ہفتے میں یہ ٹائر بنایا گیا تھا دوستو ٹائر خریدتے وقت ان معلومات کی استعمال کو یقینی ضرور بنائیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ جو ٹائر خریدنے جا رہے ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفرمیٹی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ